حسیب جس طرح سے ہم ٹائمنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ اس فیصلے کی یہ جو وضاحت دوسری دفعہ دی گئی ہے اس کی ٹائمنگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں ٹائمنگ بہت اہم ہے کیونکہ ایک طرف آئینی ترامیم کا معاملہ چل رہا ہے اور دوسری طرف مقصود نشستوں کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر وضاحت جاری کر دی گئی ہے اس سے قبل بھی جو وضاحت جاری کی گئی تھی اس کے اندر بیسکلی تفصیلی فیصلہ جاری ہونے سے پہلے یہ وضاحت جاری کی گئی تھی اور بعد میں اب جو وضاحت جاری کی گئی ہے اس میں یہ بقاعدہ کہا گیا ہے کہ اب تو تفصیلی فیصلہ جاری ہو چکا ہے اور اس کے باوجود یہ وضاحت جاری کی جاری ہے اور تفصیلی فیصلے میں جو بیسک جو پوائنٹس تھے ان کو بھی جو ہے وہ منشن کیا گیا تھا کیونکہ جو پی ٹی آئی کی جو درخواستیں تھیں اس کے حوالے سے بھی اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ جو پی ٹی آئی نے درخواست جائر کی گئی تھی بیسکلی کہ جو مقصوص نشستوں کے حوالے سے تھا اس کے اوپر یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی نے بھی درخواست جائر کر رکھی تھی اور اس کو جو ہے اس کو نظر انداز کیا گیا تھا اور اس کے باوجود حالانکہ جو درخواست اگر دائر ہو جائے تو اس میں پہلے اس کو سنا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے کہ اس کو آگے چلائے جاتا ہے تو آج جو ہے یہ وضاحت جاری کی گئی ہے اکثریتی ججز کی جانب سے اور یہ وضاحت کے اندر یہ بقائدہ کہا گیا ہے کہ ہم تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے بھی ایک وضاحت جاری کر چکے ہیں اور ہم نے وضاحت کے لیے رجوع کرنے کا حق اس لیے دیا تھا کہ مختصر حکم نامے میں پر عمل درامت میں کوئی پریشانی نہ ہو سکے جبکہ اب تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہو چکا ہے لہٰذا اب کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہی ہے اور تفصیلی فیصلے میں تمام ترقی ترقانونی اور آئینی نقاط کا آہاتہ کر دیا گیا ہے اب کیونکہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی نے مزید وضاحت کے لیے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں لہٰذا ہم اب جو ہے اپنے حد تک وضاحت کر دیتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے ہمارا حکم نامہ غیر محصر نہیں ہوگا بسیکلی جو یہ آج وضاحت جاری کی گئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن سے مختصر فیصلے پر الیکشن ایکٹ دوہزار چوبیس کی وضاحت طلب کی گئی تھی حسیب یعنی کے میاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس الیکشن ترمیم سے بارہ جولائی کا جو فیصلہ ہے وہ متاثر نہیں ہوگا بلکل یہ اس میں باقاعدہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ الیکشن ایکت میں ترمیم سے بارہ جولائی کا جو فیصلہ ہے وہ غیر محصر نہیں ہو سکتا اور اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن ایک دوہزار سترہ کے جو سیکشن چاہ سٹھ اور ایک سو چار ہے اس میں ترمیم کی گئی تھی اور الیکشن کمیشن کے مطابق الیکشن ایک دوہزار سترہ میں سیکشن ایک سو چار کا اضافہ کیا گیا ہے تحریک انصاف کے مطابق سپریم کورٹ کا مقتصر حکم نامہ جو ہے وہ آئینی دفعات کی تشریح اور نفاظ پر مبنی ہے تو یہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے کیونکہ یہ ترمیمی آئینی ترامیم کا معاملہ بھی ایک طرف دور و شور سے جاری ہے اور دوسری طرف ایک دفعہ پھر جو ہے وہ وضاحت اکثریتی ججز کی جانب سے جاری کر دی گئی ہے جس کے اندر مزید جو ایک ایشیوز تھے یا ایک یہ دیکھنے میں آ رہا تھا کہ تحفظات ویہ رہا تھے پارٹیز کے تو ان کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلکل حسیب اب اگر ہم دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اس کے بعد وضاحت یہ بعد اب مزید کوئی ابحام تو نہیں باقی رہ گیا دیکھیں دوسری وضاحت مقصد تو یہی ہے کہ جو ہے تاکہ جو ابحام ہیں وہ نہ رہے اور اس میں بقاعدہ طور پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلی جو وضاحت جاری کی گئی تھی اس وقت تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تھا تو اس وقت جیسے جو ہے وہ وضاحت جاری کی گئی تھی اور اب تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے تمام تر ابحام دور کر دیئے گئے ہیں اور اس کے ساتھ اب جو وضاحت جاری کی گئی ہے اس کے اندر بیسک یہی کہا گیا ہے کہ وضاحت رجوع کرنے کا حق اس لیے دیا گیا تھا کہ مختصر حکم نامے پر عمل درامت میں کوئی پریشانی ہو تو جو ہے وہ رجوع کیا جا سکے تو مختصر حکم نامہ بارہ جولائی کو جاری کیا گیا تھا اس کے بلے تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہو چکا ہے تو اب کسی بھی قسم کا ابحام جو ہے وہ نہیں رہتا یقینی طور پر ابحام تو باقی نہیں رہے گا لیکن اب حسی 25 اکتوبر سے پہلے کیا گیم بندی دکھائی دے رہی ہے آپ کو دیکھیں 25 اکتوبر کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا آخری دن ہوگا اس کے بعد جو ہے نئی چیف جسٹس کی اپوائنمنٹ کا نوٹفیکیشن بھی ایک طرف جہاں زیر بحث ہے کیونکہ نئے جو چیف جسٹس ہیں سینئر پیونی جج ہیں ان کا ابھی تک تحال نوٹفیکیشن نہیں ہوا اور بیسکلی جو آئینی ترامیم ہیں اس کے اندر ایک شک یہ اس سے متعلق بھی ہے کہ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو تحینات ہوں گے یا نوٹفیکیشن ہوں گا وہ سینئر تین ججیز میں سے ہوں گا تو اہم بات ہے اہم ٹائمنگ ہے کیونکہ آئینی ترامیم کے اندر یہ تمام تر چیزیں جو ہے زیر و غور لائی گئی ہیں اور ترامیم انہی بیسک چیزوں کے اوپر بھی کی جاری ہے کہ آئینی عدالتیں ٹائم کی جائیں جس کے اوپر اعتراضات بھی اٹھائے گئے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آئینی بینچ تو بن سکتا ہے اور آئینی عدالت کے اوپر ان کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا تھا تو اہم معاملہ ہے کیونکہ سینئر اس سے قبل یہ ہوتا تھا کہ جو سینئر پیونی جج ہوتا تھا اس کے جو ہے آٹومیٹکلی نوٹفیکیشن جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے جاری کر دیے جاتے تھے لیکن تحال اس دفعہ سینئر پیونی جج جو کہ جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کا نوٹفیکیشن تحال جاری نہیں ہو سکا ہے اور بیسک آئینی ترامین کے اوپر ہی تمام تر پارٹیز نے نظر جمعی ہوئی ہے آج جو ہے اس کے اوپر اہم فیصلہ متوقع بھی ہے کہ اسی تناظر کے اندر یہ وضاحت بھی جاری کی گئی ہے اکثریتی ججز سے آٹھ اکثریتی ججز ہیں جنہوں نے یہ وضاحت جاری کی ہے اور بیسکلی جو ترامین ہیں اس کے اندر یہ اہم ایک پوائنٹ ہے جس کے اندر سینئر سپریم کورٹ کے تین ججز ہوں گے تو ان میں سے ایک چیف جسٹس کا جو ہے ان کا نوٹفیکیشن کے حوالے سے یہ ایک ترمیم ہے تو اہم معاملہ ہے اہم اس وقت جو ہے یہ ٹائمنگ ہے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے لیکن طور پر معاملہ بھی اہم ہے اور اس کے ٹائمنگ بھی اہم ہے حسیب ساتھ رہے گا